السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں اس طرح کا ڈیزائن مرانہ سکھیں گے جس کو آپ اپنے سیمپل سوٹ کے اوپر پرنٹڈ کے اوپر بنا سکتی ہیں اپنے سلیوز پر دامن پر آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتی ہیں تو یہاں پر میں نے فیبرک لیا ہے فیبرک کی چھڑائی میں نے پانچ انز تک لیا ہے اور لمبائی جتنا بھی آپ کا سلیو یا دامن کی ویرت ہو تو اس سے آپ تین چار انز تک ایکسٹر لے لیجئے گا میرا بیس انز تک ہے سلیوز تو میں نے چوبیس انز تک لیا ہے تاکہ کم نہ پڑے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پنٹکس ڈال لیا ہے تو تھوڑا ہمارا فیبرک پنٹکس میں جائے گا تو اس لئے ہم نے تھوڑا زیادہ لینا ہے ایک دو تین انز ایکسٹر لینا ہے اب یہاں پر فیبرک کو فول کرنا ہے اور کنارے کی سلائی والے پنٹکس ڈال لیا ہے اور سبھی پنٹکس کے سینٹر میں ایک انچ کا فاصلہ رکھنا ہے یہاں پر تین چار پنٹکس آپ لوگ کو ڈال کر دکھا دوں گی سیم ایسے ہی آپ لوگ نے سارے فیبرک کے اوپر پنٹکس ڈال لینا ہے تو سارے پنٹکس یہاں پر ڈال لینا ہے اب ان کو رکھیں ایک طرف کر کے پریس کر لیتے ہیں پریس بھی کر لیا ہے یہ ہمارا ہمارا اتنا فیبرک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب دوبارہ سے ہم نے فیبرک لیا یہاں پر اور یہ والا فیبرک آپ لوگ نے اریب کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں تیر چھے رکھا نوک والے فیبرک ہم نے یہاں پر کٹ کرنا ہے ایک انسک چڑھائی میں اور اس فیبرک کو فول کرنا ہے اور اس کے اوپر ایک پیر کی سلائیل گا لینی ہے اب یہاں پر سلائیل سے ایکسٹر فیبرک پر ہم نے سوئی میں ڈبل دھاگر ڈال کر ٹانکا لگا لینے اور پھر سوئی کو اُلٹا کر کے ہم نے اس فیبرک میں سے گزارنا ہے اس طرف سے دھاگے کو نکال لینا اور آج ساستہ ہم نے دھاگے کو کھینچ سے جانا اور اس طرح سے ایک باریک سی ڈوری جو یہاں پر ہماری پلٹ جائے گی اب اس ڈوری کو یہ ڈوری اگر کم پڑ جائے تو آپ اس طرح اور بھی ڈوریاں پلٹا لیجئے گا اب اس ڈوری کے تقریباً دو انچ تک لمبائی میں پیس کٹنگ کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے پرنٹڈ فیبرک لیا دو ان سک چڑھائی میں اور دو ان تک لمبائی میں اس کو بھی ایسے فول کر کے ٹرائنگل بنا کر پریس کر لینا ہے تو یہ دیکھے پریس سے میں نے بٹھا لیا اس فیبرک کو بھی کافی سارے ٹرائنگل اور میں نے دھوریاں کٹ کر لیا اب پنٹیکس بھالا فیبرک لینا اور اس کے اوپر ایک سائٹ سے ہم نے ٹرائنگل رکھنا ہے اور پھر ہم نے آگے کی طرف لوپ رکھنا ہے اس طرح سے ڈوری کو فول کر کے رکھنا ہے پھر ٹرائنگل رکھنا ہے ایک پیر تک کپڑا سائٹ میں لیتے ہوئے ہم نے یہ ایک لوپ اور ایک ٹرائنگل سٹچ کرتے ہوئے اس کا پورے فیبرک کو ریڈی کر لینا ہے اب یہاں پر سائٹ سے ایکسرا فیبرک کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پر ٹرائنگل سے آگے کی طرف ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ کا فاصلہ رکھ کر اس فیبرک کو فول کر کے اس طرح سے پریس کر لینا ہے ٹرائنگل سے آگے کی طرف ٹرائنگل کی نوک سے میں میر کر رہی ہوں ڈیڑھ انچ کا فاصلہ اور اسے پریس کر لیتے ہیں تو پریس کر لی ہے اب یہاں پر ہم لوگ نے جو پریس نشان ڈالا ہوئے نا اس کے اوپر لیس کو اٹیج کرنا ہے تو یہاں پر کوئی بھی آپ لیس لے سکتی ہیں میں نے یہاں پر کنٹراس کلر کی لیس لی ہے اور لیس کو اُلٹا کر کے سٹیچ کرنا ہے لیس کی سیدھی والی سائیڈ نیچے پنٹرکس کی طرف رکھنے اور اُلٹی والی سائیڈ اپنی طرف اور لیس کے یہاں پر کنارے پر سلائے لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے پھر لیس کو اس طرح سیدھا کرنا ہے اور اسے پریس کر لینا ہے تو پریس کر لیا اور وہ اوپر سے جو ایکسرا فیبرک تھا وہ بھی میں نے کٹنگ کر دیا برابر کر دیا ہے یہ دیکھیں سارا گن سٹیچ ہم نے کیا اب اس کو سلیو کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں پہلے اس کی لمبائی میر کر لیں تو یہ تقریباً تین ایج سک لمبائی میں ریڈی ہوگا اس حساب سے سلیو کو لیندھ میں کم کٹنگ کریں گے اب سلیو کو سیدھا رکھنا ہے یا پھر آپ شرٹ کے دامن پر بنا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ سیدھا رکھئے گا اور ڈیزائن کو اس طرح الٹا کر کے اور یہاں پر ہم نے ایک ڈیڑھ پیر تک کپڑا سلائی میں لیتے ہیں اور اس کو سٹیچ کر لینا ہے پھر اسے سیدھا کرنا ہے اور اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پر ہمارا ڈیزائن بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سیمپل سا ڈیزائن ہے بنانا بہت ہی حسان ہے آپ اپنے سلیو پر دامن پر اس کو بنا سکتی ہیں بنانے کا سارا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ لوگ کو چینل پر مل جائیں گے چینل کا ضرور ویزٹ کر گیا گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے لافز دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا ٹھینکس ور وچینگ